کلپ نمبر 183 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر چوالیس سے چھالیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ کیا تم نے نہ دیکھا یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو گئے اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کوئے اللہ زودل کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ غَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ترجمہ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے ارشاد فرمائے کہ اللہ عز وجل تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو یقیناً اللہ عز وجل ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے جسے شیطان اور کفار اور منافقین مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَاطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَا كِلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ترجمہ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے اور راعی نہ کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں مِنَ الَّذِينَ هَادُو یہودیوں میں کچھ وہ ہیں آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہائیت بری اور قبی ہے اور میں کئی بری عادتیں ہیں پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالی نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے یہودیوں ان کلمات کو بدل دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو مانا بنتے ہیں ایک اچھے اور دوسرے برے اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے مانا کا تاثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیص مانا مراد لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے نہ سنایا جائے سے ظاہری مانا یہ نکلتا تو اسلام کو سننا نصیب نہ ہو اور اسی کی دوسری مثال راعنا کا کلمہ ہے جس کا ظاہری مانا ہماری رعایت فرمائیے ہے اور یہودی اس کا مانا وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائک نہ ہو حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا پھر اس کے ساتھی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباست کو یہاں ظاہر فرما دیا اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے پھر اللہ عز و دل نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہلِ عدب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا لیکن چونکہ یہ ملعون ہیں لہٰذا انہیں عدب کی توفیق نہیں ہوگی